پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ اس میں جب وہ اٹھکیلیاں کر رہے ہیں ہنس رہے ہو تو گویا کہ اشارہ یہ کیا کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے اللہ سے نہیں رہتے اللہ کا عذاب کا تصور کرو تمہیں ہنسی نہ آئے موت کا تصور کرو تمہیں ہنسی نہ آئے اور تم لوگ ہنس کے ہنسیں کھیلنے میں لگے ہیں گویا کہ اس طرح کی تنبیہ کر کے آپ چلے گئے تھوڑی دور گئے تو وہاں سے واپس لوٹے واپس لوٹے اور فرمایا کہ میں حجرِ اسوہ تک پہنچا تو حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کر رہے ہیں وہ ہنس کھیل کر رہے ہیں آپ خام کو ان کو کیوں خوف دلا رہے ہیں آپ ان کو تسلی کی بات کہیے ان کی خوشی کو اور بڑھائیے اور یہ آیات نازل ہوگی نبی عبادی انی انالغفور رہیم اے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بلا شعبہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں میرے عذاب کو خوف آپ نے دلا دی اور ان کی ہنسی کھیل ختم ہوگے بچارے خوف سے بیٹھ گئے تو فرم یہ آیات نازل ہو گئی دیکھو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو بندوں سے کتنا پیار ہے ہمیں اتنا تعلق اور پیار اللہ سے نہیں جتنا اللہ کو ہم اپنے نبی کو تنبی کر دی کہ آپ نے ان کو عذاب کا تصور دلوا دیا این ہنسنے کھیلنے کے ٹائم میں جاؤ یہ آیات ان کو جا کر سنو تو یہ جبریلی آیت لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم لوگوں کو تسلی دوں کہ تم میرے بندوں کو جو ہے میرے رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو جاؤ ان کو یہ پیغام سنو تو یہ آیات نازل ہوئی اے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بلا شبہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے گویا کہ بیلنس تو کر دیا دونوں طرح کے مضامین نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر تنبی کی تھی نبی کے عزاز کو بھی قائم رکھا عذاب کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا لیکن سعید سواب کو یعنی پر رحمت کو بھی ذکر کر دیا اور کہا انال غفور الرحیم دیکھو غفور کہتے ہیں بخشنے والا خوب بخشنے والا اور سعید رحیم خوب جائے انعام مہربانی کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالی جائے نیرہ صرف بخشنے والا نہیں ہے صرف معافی کرنے والا نہیں بلکہ مزید انعامات و انعیات کرنے والا بھی ہے دنیا کے اندر اگر کوئی باس یا کوئی آقا ناراض ہو جائے تو وہ آپ کو معاف کر دینا بہت بڑا احسان سمجھتا ہے جی چلیئے ہم نے آپ کو معاف کر دیا اب آپ اپنا راستہ نہ پیئے آج کے بعد آپ یہاں آئیے اتنے ہی کرتا نا لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے نہیں کرتا جب وہ معاف کرتا کسی کو معاف کرنے کے بعد مزید الطاف کریمانہ بھی اس پر نشاور کرتا ہے اور مہربانیہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی معافی کا کمال ہے عام دنیا کے اندر معاف کرنے والا صرف معاف کرنے ہی کو بہت بڑا احسان سمجھتا ہے لیکن اللہ معاف کرنے کے ساتھ مزید رحمت و فضل بھی نازل کرتا ہے اسی کو بیان کیا کہ نبی اے میرے نبی خبر دیدے میرے بندوں کو میں خوب بخشنے والا مہربان ہوں و انہا عذابی انہا عذابی انہا عذابی ہوا العذاب العلیم کہ میرا عذاب جو بڑا دردناک عذاب ہے تو گوئے کہ دونوں طرح کے مزید میں بیان کر دیئے